فضائل کیا دیکھتے ہیں آئیے پہلے ان کے فضائل میں سب سے پہلی فضائلات ہم دیکھیں گے وہ اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں ایک دم سٹارٹنگ لوگوں میں سے ہیں اور سیکنڈ اسلام قول کیا مطلب نمبر کے اعتبار سے ٹین کے اندر ہی ہے حضرت روایتوں میں جو آتا ایک خاتون اس کے بعد ان کے بھائی سمجھو ایک دو تین پانچ لوگ اس سے یا چھے لوگ ان سے پہلے ہی مان لائے کہا اسی سمجھ سکتا ہے ٹین کے اندر تو بلکل ہی یہ بات تا ہے صابقون الاولون حضرت عمر چالیس میں نمبر پہتے ہیں یہ ان سے بھی پہلے ایک دم سٹارٹ ہی ٹھیک ہے تو بہلال صابقون الاولون میں یہ مالدانے والوں میں سے ہیں دوسری فضائلت یاد رکھئے ان مقدس میں سے ایک ہے جنہوں نے رہائے حق میں ہر خزم کے مسائب کو یعنی برداشت کیا اور کسی چیز کی تمہا نہیں کیا ان چند لوگوں میں سے انہیں اسلام کے لئے ساری خوربانیں نے دی اسی طرح ان کو شیب ابھی تعلیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل تھا وہاں جو تین سال رہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یہ بھی شرف حاصل وہاں وہ پہلے صاحب رسول ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے رہائے حق میں غیرت کے وجہ سے خون بہایا تھا اسی طرح وہ مہاجرین میں اولین ہیں جنہوں نے خون بہرحال بہایا کسی کا وہ بھی بہرحال ہم نے دیکھا اسی طرح ان کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سالے کا ایک لقب دیا تھا ایک واقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بھی نبی وقعات رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے مرد سالے کا جو ہے لقب جو ہے دیا تھا ان کو اور اس کی پیچھے ایک واقعہ ہے بہرحال طویل اسی طرح جو ہے ایک اور ان کی جو فضیلت آتی ہے یاد رکھیے وہ یہ آتی ہے کہ وہ اصحابِ بدر میں سے ایک ہے بدری صحابہ میں سے یاد رکھیے تو اصحابِ بدر میں سے ایک ہے اور بدر کے لوگوں کے تعلق سے جو میں نے کہا تھا اصحابِ بدر کی کیا فضیل ہے تو مقتصر رکھتا ہوں کہ یہ اصحابِ بدر سے ہیں بدری صحابہ میں سے ایک ہے بدری صحابہ کی تعداد تین سو انیس کے خریب آتی ہے وہ تین سو تیرہ ہمارے پاس مشہور لفظ ہے لیکن عربی کے اندر تین سو گیارہ کو بھی کہا جاتا ہے تین سو تیرہ کو بھی کہا جاتا ہے تین سو پندرہ کو بھی کہا جاتا تین سو سترہ کو بھی تین سو انیس سمجھے نا اتنے مطلب تین سو گیارہ سے انیس کے بیچ کے لیے وہ لفظ تیمال آتا ہے اس کے آرڈ فیگرز جیسا آخری عشرے کی تاہ راتوں میں سے ایک رات شبی قدر ہیں رمضان کے تو ویسی یہ مانا رہتا تو گیارہ بھی تھے وہ تین سو لیکن حضرت عمر کے خوال کے مطابق وہ کہتے ہیں ہم تین سو انیس تھے انیس بھی ہو سکتے سترہ بھی ہو سکتے پندرہ بھی ہے کہ وہ تین سو تیرہ بہت ہی مشہور ہوگا ہم پاس گاڑی کا نمبر بھی موبائل بھی انام بھی لفافے کے اندر بھی تین سو تیرہ ایسا ہو گیا کہ تین سو تیرہ بولے تو لوگ بولے اچھا مسلمان ہے گیا یہ لیول تک بہرہال وہ ساس سو سٹسی کے بعد سیکنڈ اب تین سو تیرہ آگیا سنجھے تیم کا نام بھی رکھے لوگ تین سو تیرہ ٹی شیٹ پہ بھی رہتا تین سو تیرہ وہ ہے ریال جو بھی تھا لیکن وہ تین سو انیس کی روایت حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم تین سو انیس تھے تو بہرحال وہ تعداد تھی یہ بدری تین سو انیس میں سے یہ ایک ہے یاد رکھی اب ان کے فضائل کیا بدری خالی مختصر رکھتا ہوں یاد رکھی ان کے فضیلت کیا ہے جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں یہ بخاری کی روایت کہ اہلِ بدر کا آپ کے پاس کیا مقام ہے جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں سارے مسلمانوں میں سے افضل بدری صحابہ تین سو تیرہ سارے مسلمانوں میں خائمت تک جوائیں گے یہ ان کا مقام سمجھا افضل سمجھتا ہوں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ملائکہ میں سے جو فرشتے بدر میں اترے تھے بدر میں بھی کچھ فرشتے آئے تھے یاد رکھی اہد میں بھی آئے تھے تو جبریل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں ملائکہ میں سے فرشتوں میں سے جو فرشتے بدر میں آئے تھے نازل ہوئے تھے ان کا درجہ بھی ملائکہ میں ایسے سمجھا جاتا یعنی وہ بھی سب سے فرشتوں میں سب سے افضل ہے سمجھا یہ ہے بدر کے صحابہوں کے یاد رکھیں فضیلت اسی طرح ان کی فضال میں ایک فضیلت اور آتی روایت میں ابودعوت کی روایت ہے ابو حرزن فرما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کو دیکھا اہلِ بدر میں دو جنگ میں شامل ہوئے اہلِ بدر کو دیکھا اور فرمایا اب تم جو چاہے کرو تمہاری مغفرت ہو چکی ہے اہلِ بدر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا اب جو تم چاہے کرو تمہاری معافی ہو چکی ہے مغفرت میں تمہیں دے چکا ہوں اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو کبھی اس پہ گریفت اور ان کو سزا نہیں دی معلوم ہے آپ کو یہ واقعہ ایک سے دو واقعہ ہیں چند مشہور واقعہ جس میں کچھ صحابہ سے غلطی ہوئی وہ بدری صحابہ میں سکنے کی لیکن ان کو سزا نہیں دی دی حالانکہ کوئی اور ہوتا تو بہت سخت سزا کا مستحفت سمجھ رہا ہے بات خیر وقت نہیں ہے کہ وہ آخیات کو میں دو رہا ہوں لیکن بدری صحابہ کا بہتر یہ مقام ہے اس کو بہت سمجھانے کے لئے میں معایت آپ کے سامنے ہوئی بہترحال چلی آگے بڑھتے ہیں ان کے فضائل میں سے ایک اور فضیلت صاحب بن وقعات رضی اللہ عنہ کی وہی ہے یا ان ثابت ختم صحابہ میں سے ایک تھے جو جنگ اہد میں آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر تک چند صحابہ میں سے برعلیت تھے اور ان کو یہ فضیلت اسی جنگ میں حاصل ہوئی کہ اللہ کے ساتھ نے فرمایا اے ساتھ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر خربان یہ فضیلت ان کو ملی اسی طرح ان کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ یہ ان دس مقدس صحابہ میں سے جن کو اشرہ مبشرہ میں ان کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے اسی طرح ایک موقع پر یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے ایک دعا فرمائی تھی اور دعا یہ تھی اور فرمایا تھا اے الہی اس کی دعا خبول فرمایا کر اور اس کی تیر چلانے کے معاملے کو اس کے درست کر تیر چلاتے تھے نا تو اس کی آرچری میں اس کی برکت دے اور ساتھ میں آپ نے دعا دی تھی اس کی دعا خبول فرمانا اور اس کے تیر چلانے میں برکت دے دو دعائیں کی تھی اسی لئے صحابہ نے وقع تزن تیر چلایا تو نشانہ کبھی چکا نہیں لائے کبھی بھی تیر چلایا جو نشانہ تھا ہے وہ اٹین ہوا چونکہ اللہ کے رسول کی دعا تھی دوسرا آپ دعا آپ کی خبول ہوتی تھی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں یاد رکھیں مستجاب الدعوار مطلب جس کی دعا اللہ خبول کر لیتا ہے یہ ایک کرامات جس کو کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول کی دعا کے نتیجے بہرال تھی اور آپ کے دعا سے لوگ بہت ڈرتے تھے دعا سے ہم جاناں ڈرتے تھے ایک بڑا مشہور واقع ہے عسامہ بن قطادہ ایک شخص تھا تعبی میں سے تھا تعبی نیک اور برے دونوں تھے جسے صحابیوں کو ایمان کی حالت میں دیکھا تعبی تو ہے لیکن اس میں نیک بھی تھے بد بھی تھے تو اس شخص نے ان کے تعلق سے ان پر ایک الزام لگا دیا تھا جب آپ گورنر تھے پروفہ میں تو ان پر ایک الزام لگا دیا تھا جب الزام لگا دیا تھا تو سعاد بن عبی خاصر ان کو ایک بدعا دے دی تھی اور یہ آخر زمانے تک حضرت سعاد تو دنیا سے چلے گئے تھے یہ آدمی کافی لمبا جیا ہمیشہ بولا کہ بتا تھا کہ یہ سعاد کی بدعا کا نتیجہ ہے جو میں آج ایسا ہوں اس نے ان پر الزام لگایا الزام مبرداشت نہیں کر سکے سعاد بھی نوے خاصر اور انہوں نے بدعا دے دی بدعا کیا دی تھی دیکھیں آپ نے کہا تھا اے اللہ اگر اس نے مجھ پر سچی بات کہی تھی تو پھر معاملہ ختم ہوں لیکن اگر اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو انہوں نے بدعا دے تو اس کی عمر کو لمبا کرنا اس کو عمر کو لمبا کرنا اور اس کو فقیر بنا دینا زندہ بھی رہے لمبا لیکن فقیر جیے لمبی زندگی جینا اور فتنوں میں مبتلا کر دینا تین چیزیں کہیں لمبی زندگی دینا غربت کی زندگی دینا اور فتنوں کی زندگی دینا تین کی تھی اور یہ اس فتنے مبتلا ہوگا کیونکہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا اور وہ ثابت نہیں کر سکا وہ جھوٹا تھا اور یہ بدبعہ اس کے حق میں قبول ہوئی اور وہ بہت لمبا جیا غریب زندگی جیاد رکھیے اور بہت فتنوں مقتلہ تھا جب کوئی اس کی مدد کو آتا تو کہتا تھا کہ یہ سعاد کی بدبعہ کا نتیجہ ہے اس کا حل نہیں نکلنے والا ہے مطلب تم مدد میری کرو بھی تو کچھ فائدہ نہیں ہوں گا میں فقیت کا فقیری رہنے والا ہوں چونکہ سعاد کی بدبعہ ہے اور وہ کہتا تھا مجھ پر سعاد کی بدبعہ پڑی ہوئی ہے کچھ مجھے فائدہ نہیں دی تو کہ آپ کی بدبعہ بہت خطرناک تھی ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ پر اسی طرح کا جھوٹا الزام لگایا آپ نے اس کو بدبعہ دی تجھے ایک اونٹ جو ہے ہلاک کر دے اس طرح کی بدبعہ ہے اور روایت میں آتا وہ شخص تھوڑا ہی دور نکلا تھا لوگ کھڑی تھے وہ جب بدبعہ دی سعاد نے اور ایسا تھوڑا ہی دور گیا تو ایک پاگل نوٹ آیا بھاگتے ہوئے اور اس نے اس کی گردن پکڑی اور ایسا زور سے ہلایا کہ گردن اونٹ کے موہ میں رہ گئی دھڑ اس کا نیچے گر گیا تو ان کی بدبعہ یاد رکھی خبول ہو جاتی تھی یہ ان کے کرامت میں سے کرامت تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھے اسی طرح ایک بار عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے اندر یاد رکھی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کا اختلاف ہو گیا کچھ تھی بات میں انمن ہو گئے بہرحال دونوں بڑے صحابی ہیں لیکن ہو جاتے ہیں انسان ہیں دونوں میں انمن ہو گئے اور سعاد رضی اللہ عنہ بدبعہ دینے کو کھڑے ہو گئے غصہ آگئے کہ میرے پیسہ کیوں کہا بدبعہ دینے کو کھڑے ہو گئے لیکن وہ بھی حسد سعاد کی بدبعہ سے ڈر گئے اور یہ کہتے ہو وہاں سے چلے گئے کہ میرے لئے بدبعہ نہ کرنا جیسی انہوں نے دیکھا کہ حسد سعاد بدبعہ دینے کو کھڑے ہو گئے فوراں وہاں سے کھڑے ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور نکل کر مجلس سے چلے گئے اور کہا کہ میرے کو بدبعہ مت دینا چونکہ اگر وہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے بدبعہ دے دے چونکہ وہ غصے میں تھا اور نکل کر چلے گئے تو کہا دیگر صحابہ بھی بڑے بڑے جلیل و خدر صحابہ بھی ان کی بدبعہ سے صحابہ شجر بیت رضوان والے لوگوں کے تو جھاڑ کے نیچے بیٹھ لی تھے یہ ان پندرہ سو میں سے ایک صحابہ تھے اور ان کی بڑی فضیلت ہے قرآن میں ان کی فضیلت آئیات رکین صحابہ کے اسی طرح حجت الویدہ کی موقع پر مکہ میں شدید بیمار ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی آئیدات کے لئے گھر پر تشریف لاتے ایسے بہت چند صحابہ جن سے ملنے خود اللہ کے رسول گھر پر گئے یہ ان میں سے ایک ہے اسی طرح جو آپ نے دعا دیتی اللہ ساتھ کو شفا دے اور اس کی جو حجرت کو پورا کر دے ساتھ کو شفا دے اور اس کے عذاب شفایاب ہوئے اور ایک تہائی مال خرش کیا تھا جو وہ آخر میں نے آپ کو سنا دیا تھا اسی طرح آپ کی فضیلت میں دیکھ فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نینیالی نشتدار میں سے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کو مامو کہتے تھے حالانکہ مامو ذات بھائی تھے میں نے کہا ان کی والدہ اور وہ ایک ہی خبیلہ تھا اور چچا ذات وہ تھے لیکن اللہ کے رسول ان کے مامو ذات بھائی ہونے کے باوجود دور کرشتہ لے تھے نزدیک کا نہیں تھا پھر بھی ان کو محبت سے کیا کہتے تھے یہ میرا مامو ہے بلکہ ایک روایت میں الفاظ ہے کیا ہے کسی کا ایسا مامو یہ بھی الفاظ کرتا ہے وہ روایت مجھے نہیں ہے کس میں ہے حدیث کتاب میں لیکن یہ بھی آپ نے ایک بار کہا تو آپ ان کو اپنا مامو کہتے تھے حالانکہ رشتے مامو نہیں تھے مامو ذات بھائی تھے دونے بھائی لیکن اللہ کے رسول ان کے تعلیٰ سے یہ کہا یہ بڑی بات ہے اللہ کے رسول کسی سے مزاق میں بھی کچھ کہہ دیں حسیمے میں کچھ کہہ دیں تو لوگ اس کو شرف اور اپنا فضل سمجھتے تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے بھی کہے رشتہ بہت دور سے بھی ہوتا اس کے لئے فخر سمجھتے تھے اپنے بھائی بھائی تو لہٰذا یہ تو اللہ کے رسول خود ان کو اپنا مامو کہا کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مامو نہیں تھے مامو ذات بھائی تھے یہ بات کو ہم یاد رکھیں اسی طرح ایک اور فضلت آتی ہے حسیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں یاد رکھی ہے بہت خاص مقام حاصل تھا جو بہت کم صحابہ کو حاصل تھا یہ ان میں سے ایک تھے جن کو بہت زیادہ وہ تھا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش تک سنا کرتے تھے اسی طرح ایک اور فضلت ہے سعاد رضی اللہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے یاد اللہ کے راہ میں تیر چلائیں یہ بھی ان کی فضلت ہے تیر چلانے والے صحابہ میں یہ سب سے اول تھے یاد رکھیے تو یہ ان کے چند فضلتیں تھے یاد رکھیے اسی طرح خادثیہ کیا پورا سہرہ آپ کے سر پر جاتا ہے جنگ خادثیہ کا یہ میں نے آپ کے بعد رد دی یہ بات کے دور کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح جو ہے آپ ان چھے صحابہ میں سے جن کو خلافت کے لئے چنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھے میں سے ایک تھے بہرحال آپ نے اپنا ووٹ دے دیا عبد الرحمان ابن آف کو عبد الرحمان ابن آف رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو واپس لے لیا اس سے اور کہا دوسرے لوگ وہ آئے ان میں سے یاد رکھیے یہ تھے یاد رکھیے ایسی طرح ان کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا آپ سنیے ان کا جملہ تھا اگر خلافت ساتھ کو پہنچے تو وہ اس کے اہل ہیں حضرت عمر نے جو سلٹ کیا تھا چھے وہ چھے بن سکتے تھے تو ان کے تعلق سے بھی کہا تھا اگر ساتھ کو تم خلی پہ چھونتے تو اس کا لائق ہے اس کا ساتھ اہلیں یاد رکھیے یہ فرمایت ہے یاد رکھیے اور یاد رکھیے ان کے وفات کے بعد یاد رکھی ان کے ایک شرف فضلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کے وفات کے بعد امہات المومنین نے بھی ان کے نماز جنازہ کو پڑھی یاد رکھی لیکن اس کا تفصیلات نہیں آتی کس نے پڑھائی کیا ہوا کیسے ہوا لیکن یہ تو آتی ہے کہ امہات المومنین نے ان کے نماز جنازہ پڑھی یاد رکھی اور یہ خود ایک شرف ہے کہ دنیا کے اندر ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مخام کے اعتبار سے لوگوں کو دیکھیں تو اہلِ بیعت آتے ہیں اہلِ بیعت کی بات بدری صحابہ آتے ہیں آپ سمجھے نا تو گویا سب سے افضل لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی نماز پڑھی اور ہم نے دیکھا تا عبد الرحمان نوف رضیان کا انتقال بھی ہوا تمہیں آئیشہ نے خاص کہلا بھی جاتا کہ عبد الرحمان کا جنازہ میرے گھر کے سامنے سے لے جایا جائے ان کا جنازہ رکھا گیا آپ نے نماز پڑھی پھر اسے آگے لے گا تو ان کے لئے بھی یاد رکھی وہ مہتلم نے نماز جنازہ ان کی آدھا کی یاد رکھی یہ خود ایک شرف اور فضل کی بات تھی ان کے لئے بہر ہے تو یہ چند اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ